موسیقا پس 1.5 کپ جو ہے میدہ ہے جس میں میں نے 1 ٹیپ سپون اس میں میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور یہ 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اس درائیو انگریڈینٹس کو آپ مکس کر کے ایک سائٹ پہ کر لیں اور پھر ہمیں چاہیے 100 گرامز جو ہے یہ میرے پاس مکھن ہے جس کو میں نے مائکرو ویف کر کے ملٹ کر لیا تھا اور میرے پاس 1 کپ شگر ہے شگر کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی آپ اس کے لیے کیسٹر شگر بھی لے سکتے ہیں کیسٹر کا یہ ہوگا کہ وہ اس میں گرین نہیں ہوتے تو ہماری چیز جو ہے ایک مکس چلدی ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمیں رسک نہیں کرنا پڑتا تو اگر کیسٹر نہیں ہے تو آپ نارمل چینی کو گرائنڈ کر لیں گے تو وہ پاودر ہو جاتی ہے تو کیسٹر کی طرح ہی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ میں اس میں مکس کر لی ہے یہ پراپر مکس نہیں ہوئی تھی لیکن جب میں نے بنا لیا تھا سارا پیسٹ تو اس کے بعد تھوڑی دیر آپ اس کو رکھ لیں تو وہ اندر چینی خود بخود ملٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اب اس کے اندر میں نے 3 ایکس لیاں ہیں روم ٹیمپریچر میں 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 نے مطلب ہاف این آر پہلے پریچ سے نکال کے رکھ لیے تھے اور میں اس میں ون بائی ون ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ ویسک کرتی رہوں گی اس طرح ہم یہ تینوں ایڈ کر لیں گے ساتھ ویسک کریں گے اور پھر نیکسٹ انگیریڈن کی طرف اور اب یہ میرے پاس ہے میرے پاس 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اس سے آپ کا پیسٹ اور جو ایک سپنج جو ہوگا کیک کا وہ بہت اچھا بن جاتا ہے اب یہ جو ہمارا لیکوڑ والا بیٹر ہے اس کو ہم ڈرائی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ویسک کرتے رہیں گے یہ تھوڑا سا اگر آپ کو بہت مطلب سخت پیسٹ بہت سخت اس کا لگے اور وہ تو آپ اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لیا تھا ہم نے اس کا بیٹر بہت زیادہ بہت پتلا بھی نہیں بنانا ہوتا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتا تو اس کا ایک نارمل سا ٹیکچر ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گا کس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے میں نے اس کو سارے کو ویسک کر کے اور انڈ میں 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 نے ون سے ٹو ٹیور سمون دوبارہ اس میں ایڈ کیا تھا ملک ایڈ کیا تھا ملک میں نے اسی ایڈ کیا تھا کہ اگر آپ کی شکر آپ نے کیسٹر لی ہوگی اور وہ کیونکہ اس میں گرین ہوتے ہیں تو گرین تھوڑے دیر سے ڈیزولو ہوتے ہیں تو اسی لیے تھوڑا بیٹر مجھے اس کا وہ لگ رہا تھا ٹھیک لگ رہا تھا اس طرح سے کاؤد مطلب میں نے جب فل پیسٹ بنا لیا تھا فل پیسٹ بنانے کے بعد میں نے اس میں ون ٹو 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 ٹیبل سپون میں نے اس میں تھوڑا سا ملک دوبارہ ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا اور انڈ میں پھر میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ونیلا ایسنس یوز کیا ہے اور یہ آل موسٹ ہمارا ریڈی تھا اس کے بعد میں نے ٹوٹی فروٹیز لی تھی اور اس کے اندر آپ ٹوٹی فروٹی میں ویسے کیونکہ گھر کی بنائی نہیں تھی میں نے تو اس میں وہ ویسے ہی اتنے شیرہ تھا اور وہ الگ الگ سے تھیں تو اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے مہدہ یوز کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کر کے مہدے میں مکس کرتے ہیں ون ٹیبل سپون میں پھر اس کو بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنے کیک کے بیٹر میں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا تھا اور تب ہی آپ کو اس میں گرینز نہیں نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ اگر آپ نارمل گرین والی شگر یوز کر رہے ہیں دانے دار شگر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر ٹین ٹو فٹین منٹ سا بیٹر بنا کے تھوڑی دیر رکھ لیں تو اس سے وہ بلکل اندر ڈیزورف ہو جائے گی اور ادھر میں نے اپنے لوف پین میں جو میرا مول تھا لوف کا اس میں میں نے بward لگا لیہ تھا اور ساتھ بٹر پیپر کے اوپر عیل پلائے کر دیا تھا اور یہ مرے پاس توٹی فروٹیز تھے توٹی فروٹیز کو میں نے حاف کو اوپر ڈالا تھا اس کے اندر ڈال دیا تھا ایڈ کر دیا تھا اور حاف کو اس کے اوپر ڈالا تھا جب میں نے کیک اندر اس میں لوف میں ڈالا ہے اور یہ ٹوٹل پہلے میں نے ففٹین منٹس تک پری ہیٹ اوون کر کے اس کے اندر رکھا ہے فورٹین منٹس تک فورٹین منٹس میں یہ بالکل مطلب میں نے اس کو بیچ میں چیک بھی کیا تھا لیکن اندر سے بناوا نہیں تھا نیچے سے اس کی بیس بن گئی تھی لیکن اوپر سے تھوڑا تھوڑا کچھا تھا تو آلموس اس کو فورٹین منٹس پورے لگے ہیں لاز کے فائیو سے ٹین منٹس میں نے اوپر والے ایریل آن کی تھی جسے اوپر سے اس کا ایک اچھا سا کلر آ رہ گیا تھا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا یہ بالکل فری ہے اس میں آپ کے لئے اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے آپ نے جس ایک بٹن کو پوش کرنا ہے اور کلک کرنا ہے اور آئی ہوب کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اور اگر آپ یہ ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ اگر آپ کو کیسی لگی ہیں اور ایک اور بات کے اگر آپ لوف پین آپ کا نون سٹک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بٹر پر پڑا لیں ایک سیف سائٹ پر رہنے کے لئے ہم ایٹ پر لگا لیتے ہیں کہ مطلب چپک نہ جائے تو ایسے چپکتا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نیچے گرچے سے بٹر یا آئل لگا دیں اور پھر تھوڑا سا میدہ اس میں ڈسٹ کر دیں تو اس طرح سے میں نے پری ہیٹ اوون کے اندر اس کو فورٹی منٹس رکھا تھا اور پھر یہ بالکل ریڈی جب ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا تھا میں آپ کو اس کا فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کو آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی کیسا بنا تھا کےک ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کو اس میں سے نکال لیا میں نے مولڈ سے نکال لیا تھا اور اس طرح یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں اس بہت اچھا سپنجی سے بنا تھا اور بلکل ہارڈ نہیں تھا اندر اس کا سپنج کافی مطلب بلکل سوفٹ سا تھا اور یہ میں نے تھا اور پیسز بڑے بڑے کار لیا تھے اور آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ اور چائے کے ساتھ بہت ایزی لی اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تو آئے ہو آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ